صبح ذریعہ کی آنکھ کی زی کے سسکیوں سے کھلی تو اس نے آنکھوں سے ہاتھ ہٹایا اور ایک آنکھ کی با مشکل کھوڑ کر اپنے پاس لیتی اینا کو دیکھا رات کو پہلے وہ بہت تھکا ہوا سویا تھا پہلے سارا دن رکستی کی تیاریوں میں لگا رہا پھر اینا کی طبیعت حراب ہو گئی تھی آدھی رات کو وہ گھر آئے تھے تب بھی اس نے اینا کو بہت بہلا بلا کر محبت سے سولایا تھا آج اسے آفیس نہیں جانا تھا تو وہ اپنے ساری تکاور اتارنا چاہتا تھا لیکن صبح ہی صبح اپنی عزیزت جان پیوے کو یوں دیکھ کر وہ ایک گہرا سانس پڑھتا اسے کھینس کر خود پر گرا گیا اینا کیا ہوا میری جان کیوں رو رہی ہو اس نے محبت سے اس کے بال چہرے سے سمیٹھے اور ذرا سا اٹھ کر اس کی پیشانی پر پیار کر کے بولا میری بہن کی شادی تھی مگر میں ٹھیک سے انچوائے بھی نہیں کر سکی اس نے اب نا جانے اچانک سے یہ کیسے سوچ دیا تھا سریاب نے ایک دفعہ پھر گہرا سانس پڑھا تھا نا جانے یہ لڑکی کیوں اس قدر تنگ کر رہی تھی اسے اس حالت میں یہاں تک کہ وہ کچھ کہنے اسے سے بھی سکا سی تھا اے نا جانا تم نے انچوائے کیا تو تھا نا اینڈ میں طبیعت حراب ہوئی تھی اس نے سمجھانا چاہا تھا ہاں ذر آپ بھلا کیسے سمجھیں گے میری تکلیف آپ کو کون سا فرق پڑتا ہے کہ مجھے کیا فیل ہو رہا ہے اگر میں ایپسٹ ہوں بھی تو آپ بجائے مجھے ریلیکس کرنے کے اس طرح کر رہے ہیں وہ ضرورت سے زیادہ ایموشنل ہوئی تو ذریعہ اپنے سور سے اسے حد میں پینچ لیا میں سمجھ سکتا ہوں اپنی بیوی کی ساری تکلیف تم پریشان مت ہو بیبی ہونے کے بعد میں بہت انچوائے کراؤں گا تمہیں اس نے محبت سے اینہ کا گال سے ہلا کر کہا مگر اس نے مو بسور لیا میں ابھی اپسٹ ہوں تو آپ کو ابھی انچوائے کروانا چاہیے اس نے حفی سے کہا تو ذریعہ آپ نے آنکھیں بند کر کے خود کو ریلیکس کیا پھر کھولی ابھی افورٹ نہیں کر سکتی تم کہیں باہر جانا یا کچھ بھی اٹھو اب شاور لو اور نیچے آؤ میں ہوت آج بریک پاسٹ کروانگا تمہیں یہ ٹائٹ ملا پرواہی کی وجہ سے اس قدر ویک ہو رہی ہو تم جو ہر بات پر ہونے رکھ چاہتی ہو ذریعہ آپ نے سنجید کی سے کہا تھا جبکہ اینہ نے گور کر اسے دیکھا سیدھا کہیں مجھے کہیں لے کر نہیں جانا آپ کو بہانے کیوں بنا رہی ہیں وہ پھر سے اسی دہچے میں بولی تھی جبکہ ذریعہ آپ نے سبر کا گونٹ پڑا ذریعہ آپ ملک نے دونوں ہاتھ اس کی کمر پر رکھتے اسے خود سے لگایا اور اٹھ بیٹھا اس نے اٹھ کر اینہ کو گوت میں اٹھایا تو اس کی چہرے پر شرم سے گلال بکھرا تھا تم واش روم میں جاؤ میں ڈریس نکالتا ہوں تمہارا اس نے سنجید کی سے کہا تو اینہ نے اسابت میں سر ہلایا پھر ذریعہ آپ نے اسے واش روم چھوڑا اور اس کا ڈریس نکال کر اسے دیتا وہ شرٹ پہن کر رون سے باہر آیا وہ لانچ میں آیا تو عدیلہ بیگم سوفے پر بیٹھی گران پاک کی دلاوت کر رہی تھی اسے دیکھ کر مسکرائی تب ہی انہوں نے اشارہ کیا تو ملازمہ نے آ کر احترام سے گران پاک ان کے ہاتھ سے لیا اور رکھنے چلی گئی وہ ذریعہ آپ کے چہرے سے ہی بھی جان گئی تھی کہ وہ چرچرہ سا ہو رہا ہے جانتی تھی آج کل اینہ اسے بہت تنگ کیے ہوئے تھی مگر یہ برداشت کرنا مجبوری تھی ان سب کی حاصل طور پر ذریعہ کی وہ ان کے پاس آیا اور بہت دنوں بعد وہ سوفے پر لیٹ تھا سر ان کی گوت میں رکھ گیا تھا جبکہ آنکھیں بھی موند گیا کیا ہوا میرے بیٹے کو انہوں نے اس کے گنے بالوں میں انگلیاں چلاتے محبت سے پوچھا تھا آپ اچھے سے جانتی ہیں کیا ہوا ہے مجھے اس نے اکتا کر کہا تو انہوں نے مسکراہت تباہی اور چک کر اس کی پیشانی پر پیار کیا ان کے لمس سے ذریعہ کو بہت سکون میدادا اور وہ دیما سا مسکرا دیا اینہ کی طبیعت کیسی ہے اب ان کے سوال پر اس نے آنکھیں کھول کر انہیں دیکھا نا چانے مسئلہ کیا ہے اسے کوئی بات ہوتی نہیں ہے اور رونا شروع کر دیتی ہے اب صبح اٹھا تب بھی رو رہی تھی کہ بہن کی شادی پر انجوائے نہیں کیا محترمہ نے اس نے چڑچڑے پن سے کہا تو عدیلہ بیگم نے محبت سے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا تھا بیٹا تو ہم ملزہ کام لو وہ بہت نازک ہے اس لیے برداشت نہیں کر پا رہی تم نے ہی سنبھالنا ہے اسے وہ روئی یا ہنسے تمہیں بس اسے پیار دینا ہے اور ہاست طور پر ان دنوں تو بہت پیار سے کام لو ان کے سمجھانے پر اس نے اصابت میں سر ہلایا تھا ابھی اس نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے ہی تھے کہ ازلان شاہ آفیس کے لیے تیار ہو کر نیچے آئے تھے زریاب ناشتہ لے کر نہیں گئے تم اور اینہ سوہانہ کی طرف انہوں نے سلام کے بعد سوفے پر بیٹھتے سوال کیا تھا جبکہ زریاب اب ماں کی گوت سے اٹھ بیٹھا اور بھالوں میں ہاتھ پھیر کر انہیں سیٹ کرتا اپنے بابا کی جانب متوجہ ہوا ڈیٹ زہرام نے منع کیا تھا کیونکہ اینہ کی طبیعت نہیں ٹھیک تھی اس نے کہا کہ جب یہ بہتر ہو تب ہی آئیے گا اس نے سنچیدگی سے جواب دیا تو انہوں نے سمجھ کر سر ہلایا اٹھی نہیں ابھی میری شہزادی وہ اینہ کو یاد کرتے مسکرا کر بولے تھے کیونکہ آج کل اس نے گھر میں الگ ہی رونک لگا رکھی تھی جو اور کوئی کرے نہ کرے ازلان شاہ ضرور انجوائے کرتے تھے اٹھ چکی ہے روز کے طرح سڑے ہوئے موٹ سے فریش ہو رہی ہے فریش ہو کر آنے ہی والی ہوگی زریاب نے پر ظاہر اکتا کر کہا تھا مگر لہجے میں آنا اینہ کے لیے پیار بھی تھا خدا جانے بچہ کیسا ہوگا میرا یا بہت ٹرندو یا بہت چر چڑا اوف جارے آپ نے فکر مندی سے کہا تو ازلان ملک کا کہکہ گنجا جبکہ عدیلہ بیغم بھی مسکرائی تھی ابھی وہ لوگ باتیں کرتے کہ اینہ محترمہ آہستہ آہستہ سینیاں اترتی بر بڑھاتی بھی نیچے آتی دکھائی تھی دارک ریٹ شلوار کمیز میں ملبوس ہرہ دوبتہ اچھے سے اوڑے وہ بہت چٹ چڑی لگ رہی تھی اسے دیکھ کر ازلان صاحب اور عدیلہ بیغم مسکرائے جبکہ ذریعہ اپنے جان بوچ کر سیل اٹھا لیا اور خود کو اس میں مصروع شو کرنے لگا وہ اب ایک دفعہ پھر اس کے سامنے بین بجانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا اینہ نے ایک آگے بڑھ کر پہلے عدیلہ بیغم کو سلام کیا تو انہوں نے اسے گلے لگا کر پیار گیا پھر وہ اسلان ملک کے پاس آئی تو انہوں نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا جبکہ اینہ انہی کے پاس سوفے پر بیٹھ گئی کٹیلی نظر سریعاب پر جمی تھی جو اسے شدید اگنور کر رہا تھا کیا ہوا میری بیٹی کچھ بول نہیں رہی آج عدیلہ بیگم نے لارڈ پر نظروں سے اسے دیکھتے پیار سے کہا تو وہ ان کی جانب متوجہ ہوئی ماما پوچھیں سریعاب سے کیا کیا انہوں نے روم میں میرے ساتھ وہ بے افکوف مغیر سوچے سمجھے بولی تھی جھالانا کا وہ کہنا کچھ اور چاہتی تھی مگر اس کی بات کا محفون انتہائی کمبی بن رہا تھا جبکہ اس کی بات پر جہاں عدیلہ بیگم نظر نظریں جھکا گئی وہی ازلان شاہ نے فوراں سریعاب کو گورا تھا جبکہ سریعاب کے ہاتھ سے سل گرتے گرتے بجاتا دل کیا اس پاگل لڑکی کا دیماغ ٹھکانے پر لگا دے کیا بکواس کر رہی ہو تم اینہ اندازہ ہے تمہیں زریعاب نے ذرا سختی سے کہا تھا اس کے لہجے پر ازلان ملک نے مزید سخت مصروز سے اسے گورا مگر وہ ان کی جانب متوجہ نہیں تھا اینہ کی آنکھوں میں فوراں آنسو آئے تھے جنہیں دیکھ کر اسے پوچھ تو لیں کہنا کیا چاہتی ہے ابھی وہ مزید کچھ کہتے کہ ذریعاب نے انہیں ٹوک کر کہا تھا کیونکہ وہ اینہ میندہ ہو رہا تھا اب جبکہ اینہ کو ابھی تک احساس نہیں ہوا کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں ماما انہوں نے کہا کہ یہ مجھے کہیں لے کر نہیں جائیں گے میں نے منانے کی کوشش کی کہ مگر یہ نہیں مانے میری بات اینہ نے سسکتے ہوئے کہا تو ازلان صاحب نے چونک کر اسے دیکھا جبکہ ذریعاب آپ ان کے تاثرات دیکھ کر تنزیہ انداز میں مسکرائی عدیلہ بیگم نے عدیلہ بیگم نے بھی مسکرائی تبائی تھی بیٹا ابھی آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک نہ جیسے آپ ٹھیک ہوں گی میں یہ آپ کو لے جائے گا جہاں جہاں آپ چاہو گی انہوں نے نرمی سے سمجھایا تو اس نے سمجھ کر سر ہی لیا تھا جبکہ اب چونکنے کی باری ذریعاب کی تھی یہی بات اس نے بھی بہت نرمی سے سمجھائی تھی مگر تب اینہ مہترمہ ہرگز نہیں مانی تھی اس نے سوچ کر تاثر سے نفی میں سر ہی لیا پھر ملازمہ نے جب ناشتہ لگا لیا تو وہ سب ٹیبل کی جانب مڑھ گئے تھے شام سے کہاں تھی میری گوڑیا آفیس سے آیا تب اسے میران نہیں ملی تھی ہلا ناکہ روزانہ وہ اس کے آفیس سے آتے ہی اس کو ملا کرتی تھی وقت چاہے جتنا بدل گیا تھا ان دونوں کا پیار وہ ہی تھا میں بس ایک اسائیمنٹ بنانی تھی وہ ہی بنا رہی تھی اب بنالی تو سوچا باہر آجاؤں وہ اس سے مل کر علی سے کے پاس آکر بیٹھی جو اس وقت دونوں پاؤں سوفے پر رکھے آلتی پالتی مارے بیٹھی سیل یوز کر رہی تھی سوہانہ بابی کہا ہے میرال نے سوال کیا تو علیزے نے سیل لکھا اور اس کے جانب دیکھا ابھی ہادی آیا ہے گر تروم میں گئی ہے اس نے سنجیلی سے جواب دیا تبی سائمہ بیگم بھی وہیں آکر بیٹھ گئی اسلام ملک کے منشن کی صدیر ان کے تو اب یہاں ہی بستی تھی مگر کچھ عرصہ بعد میرال نے چلے جانا تھا زہرام میرہ ارادہ ہے کہ تم اسفہان سے بات کرو نکاح کی مجھے نہیں لگتا سائمہ بیگم نے سنجیدی سے کہا تبی ہاتھی اور اس کے پیچھے سوہانہ بھی لونج میں تاہل ہوئے دونوں سلام کر کے بیٹھ گئے جبکہ زہرام نے مسکرا کر سوہانہ کو دیکھا تھا جو ابھی سے ان میں دل گئی تھی لیکن کیوں تائیمی ابھی چھوٹی سے تو ہے ہماری میرو اور اسفان کو بھی کوئی جلدی نہیں تو کیا ضرورت ہے اس قدر جلدی کرنے کی سب سے پہلے عریضے بولی تو زہرام نے اس کی جانب دیکھا اس سے بھی صحیح لگی تھی اس کی بات پھر اس نے میرال کی جانب دیکھا دیکھا جو اداس سے ہو رہی تھی بے شک وہ جانتی میں کوئی کمی نہیں وہ ہر طرح سے مکمل شخص تھا مگر وہ اچانک ایسا کچھ نہیں چاہتی تھی علی سے بیٹا اب بچی نہیں ہے یہ ان کی بات پر زہرام نے عجیب نظروں سے انہیں دیکھا بچی ہی تو ہے اب جب کے میرال اب سب کے سامنے شرمندہ سی ہو تھی دل دکھ تک کر رہا تھا جبکہ نظر ہنورت چکی تھی اب وہ پہلے کی طرح چل چل نہیں رہی تھی سنجیدگی اس کی ذات کا حاصل بن چکی تھی ماما پلیز ایسا کچھ نہیں ہے اب بہت چھوٹی ہے میری بہن آتی نے سنجیدگی سے کہا جب اب کے بار سائمہ بیگم نے ان کی سن کر ہموش ہو گئی میرال کو بہت ہوشی ہوئی کہ وہ سب اس کی فیلنگز کا کتنا حیال رکھ رہے تھے بیٹا طبیعت کیسی ہے تمہاری وہ علیزہ کی طرف متوجہ ہوئی تو وہ بھی ان سے باتیں کرنے لگی جب کے واقعی سب بیوی باتوں میں لگے تھے اجھ جب رونک کا سما تھا آج سب نے سار دینر کیا پھر چھائے کے بعد سب اپنے کمروں کی جانب بڑھ گئے تھے کیسا گزرا سسرال میں پہلا دن ہادی بیٹ پر بیٹھا لیپٹو پر کچھ کر رہا تھا جب اس کا دھیان سوہانا کی جانب تھا ڈریسنگ کے سامنے کڑی پالوں میں بریش کر رہی تھی اچھا تھا اس نے دیمی آواز میں جواب دیا ہم اچھی بات ہے ہاتھی نے کہہ لیپٹوپ ایک طرف رکھا اور اٹھ کر اس کی جانب بڑھا وہ جو بڑی دل جوئی سے اپنا کام کر رہی تھی اسے اپنے سے کہا تھا جبکہ سوہانہ کو شرمندگی نے آگی رہا جی آئندہ حیال رکھوں گی اس نے آہستہ سے جواب دیا جب اچانک میر اس کے کندے پر تھوڑی رکھتا اس کے پیٹ کی گرد ہاتھ باندھ گیا جب جوہر مشتربہ انتظار کر رہا ہو تو بیوی کو اسے انتظار نہیں کروانا چاہیے وہ پھر سے اس پر چھوٹ کرتا بولا تو سوہانہ کا چہرہ سرخ ہوا جبکہ اس کی قربت پر سانسے تیزی سے چلنے لگی لیں ہاتھی نے نرمی سے ہونٹ اس کی گردن پر رکھی پھر سامنے شیشے میں اس کی جانب دیکھا ہاتھی کے اچانک سہار پر اس کی گال تب اٹھے جنہیں دیکھ کر وہ مسکر آیا اوہو آپ شرماتی بھی ہیں اس نے مسکرا کر شرارت سے کہا تو سوہانہ مزید سرخ پڑی اس پر اس نے کہکہ لگایا اور اسے ہاتھ سے تھام کر بیٹ کی جانب بڑھ گیا تھا موسیقی